بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں عدیل منصور آج ہم بات کرنے والے ہیں چھلکہ سبغول کی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے جلدی سے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تو چلتے ہیں ہمیں ویڈیو کی جانتے ہیں چھلکہ سبغول ایک نیچرل فائبر ہے اور آج کل اس کو سب ہی جانتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سبغول آپ کی صحت کے لئے کتنا ضروری ہو سکتا ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور ہر مسائل کے لئے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہی ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ چھلکہ سبغول ہوتا کیا ہے سبغول اصل میں ایک پودے سے ملتا ہے جس کا سائنٹیفک نمی ہے پلانڈے گو اوائٹا اس کے سیٹ سے چھلکہ نکال کر اس کو پودر یا فلیکس کی فارم میں مارکٹ میں سیل کیا جاتا ہے اس سبغول فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو ہمارے نظام حضم کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں فائبر ہوتا کیا ہے فائبر وہ چیز ہے جو آپ کی پیٹ کی صفائی کا کام آسان بنا دیتا ہے چھلکہ سبغول کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ سب فوائد آپ کی روزانہ کی زندگی میں کام آ سکتے ہیں اس سبغول جہازمی کے لئے بہترین ہیں یہ آپ کے جسم میں جا کر پانی جسپ کرتا ہے اور سٹولز کو نرم کر دیتا ہے اس کی وجہ سے کفز کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو باباسیر کی تکلیف ہے تو اس میں بھی آپ کو آرام ملے گا اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سبغول آپ کے لئے جادو کا کام کرتا ہے اس کے استعمال سے پیٹ بھرے ہوئے ہونے کا احساس ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کم کھاتے ہیں اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کو زیادہ دیر تک بھوکا نہیں رہنے دے گا اس سبغول کا باقاعدہ استعمال آپ کے خون سے بیٹ کولیسٹرول یعنی LDL کو کم کر سکتا ہے اس کا فائبر کولیسٹرول کو جسم سے نکالنے مدد کرتا ہے اور آپ کے شریانوں کو صاف رکھتا ہے اس سے دل کے دورہ پڑھنے کے رسک بھی کم ہو جاتے ہیں شوگر کے مریضوں کے لئے بھی اس سبغول بہت ہی اچھا آپشن ہے یہ بلڈ شوگر کو اسٹیبل رکھتا ہے کیونکہ یہ کاربو ہائیڈریٹ کی ایبسورپشن کو لیمیٹڈ کر دیتا ہے اور بہت سلولی سلولی یہ خون میں شامل ہوتا ہے جس کی وضع سے شوگر لیول بہت تیزی سے اوپر نہیں جاتا جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ الگ الگ مسئلوں کے لئے اس کے استعمال کے طریقے بھی جدہ ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استعمال کیسے کرنا ہے ویسے تو اس کو دودھ پانی شربت یا دہی میں ملا کے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر کپس کا مسئلہ ہو تو اس کو نینگ گرم دودھ میں ایک یا دو چمچ ڈال کر رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اصحال یعنی لوز موشن کا مسئلہ ہو تو اس کو دہی میں ڈال کے کھائیں اور اگر شوگر یا کولیسٹرول کے مرس کے لئے استعمال کرنا ہے تو پانی میں ملا کر پی لی جائیں اگر وزن کم کرنا ہے کولیسٹرول کم کرنا ہے تو کھانے سے پہلے اس کا استعمال بہترین ہوتا ہے تاکہ آپ کی بھوک سمجھ جائے اور کھانے کی طرف ہاتھ بھی آپ کا کم ہو جائے اگر آپ ساتھ میں کوئی دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہوگا اگر آپ دوائی سے ایک گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے کے بعد اس کا استعمال کریں ہر مسئلے میں آپ نے صرف دو چائے کے چمچ یا ایک بڑا کھانے کا چمچ اس اکھول کا جس چیز میں چاہیں ملا کے استعمال کریں اس اکھول کے ویسے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ ایک فائبر ہے اور فائبر کا کام ہوتا ہے پانی کو جسپ کرنا اگر آپ اس اکھول لیتے وقت پانی کم استعمال کریں گے تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن کا پروپلم ہو سکتے اس لیے ہمیشہ ضروری ہے کہ آپ اس اکھول کے ساتھ ایک یا دو گلاس پانی کا ضرور استعمال کریں تو دوستو آج آپ نے دیکھا کہ چھلکہ اس اکھول آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یہ حازمیں مدد کرتا ہے وزن کم کرتا ہے کالسول کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ شگر کو بیلنس کرتا ہے اس کے استعمال کے طریقے پر غور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس کے فوائد ملیں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیے گا ویسے ویورز شفا تو اللہ ہی کے جانب سے ہے ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں اللہ شافی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ